بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے صحت مند ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے افس امان میں رکھیں آمین سوما میں فرنڈز آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں چوکلٹ چپ کوکی ریگولر چوکلٹ چپ کوکی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ یہ ریسیپی ہے یہ بہت فلیٹ نہیں ہے چوکلٹ چپ کوکیز ہیں دیکھیں بلکل اس طرح سے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور بہت ہی آسان تو چلیں ہم دیکھتے ہیں میں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے فرس ٹپ میں ہم چاہیے ایک کپ مکھن ریگولر گھر کے اندر بنا ہوا مکھن میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور اس مکھن کو ہم ایک ساوس پین میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ جو اس کے اندر بٹر ملک ہے وہ پک کے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو ہم بہت زیادہ لو آنچ پہ بھی نہیں رکھیں گے ورنہ یہ بہت دیر میں پکے گا اور آنچ کو ہم بہت ہائی بھی نہیں کریں گے ورنہ جو بٹر ملک ہے وہ جل جائے گا تھوڑ تھوڑ دے بعد میں اس کو چلاتی جاؤں گی سب سے پہلے یہ تھوڑے دیر جب پکنا شروع ہوگا تو بٹر ملک اس طرح سے اکٹھا ہو جائے گا بیچ میں اس کے بعد اس کو جب کلر آنا شروع ہو تو اس کو ہمیں ہلکا سا جب گولڈن براؤن ہو جائے تو آنچ کو بند کر دیں کیونکہ مکھن بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس کی جو ہیٹ ہے اس میں جو بٹر ملک ہے وہ زیادہ ڈارک گولڈن ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو زیادہ دیر پکائیں گے تو پھر جو بٹر ملک ہے وہ جل جائے گا اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ پروسس کے طرف چلتے ہیں جو بٹر ہم نے کک کیا ہے وہ لے لینا ہے دو انڈے ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس ایک ٹی بل سپون کوکو پاورڈر دو ٹی بل سپون کاؤن فلار ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون بیکنگ سوڈا چوکلٹ چپ چاہیے ہمیں ایک کپ میں سیمی سویٹ چیوز کر رہی ہوں اگر آپ ایک کپ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں پراؤن چوگر ہمیں چاہیے ایک کپ میں گرانولیٹیو چوز کر رہی ہوں آپ فائن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریگولر چینی ہے ہمارے پاس آدھا کپ اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے دھائی کپ میدہ اور ڈارک چوکلٹ کی بار میں یوز کروں گی یہ تقریباً ایک سو پچاس گرام اس کا ویٹ ہے تو چلائیں اب ہم بنانے کا طریقہ نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے مکھن کو کوک کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے ایک بڑے باؤل میں میک شور کیجئے گا کہ جو مکھن ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ سے جم جائے گا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے شوگر کوکیڈو کو ہاتھ سے بنانا بہت آسان ہے میں ایک سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ پھر بھی چاہیں الیکٹریک بیٹر شوز کرنا تو کر سکتے ہیں بیٹر سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں انڈے شامل کر دیں گے اور وینیلا ایسسس جو انڈے ہیں ان کا روم ٹمپریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ فریج وال انڈے یوز کریں گے تو جو مکھن ہے جو ہم نے اس کے اندر پہلے سے شامل کیا ہوئے وہ دوبارہ سے جمنا شروع ہو جائے گا اور جو ڈو ہے اس کی کنسسٹنسی اچھی نہیں بنے گی تو اس کو بلکل ہم پریس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک مکس کریں گے بلکل اچھے سے کمبائن ہونے تک اور اس کے بعد جو ڈرائی انگریڈنس ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ہم چھان کے ڈالیں گے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں کوکو پاورڈر نمک اور بیگنگ سوڈا کان فلار اور اس کے بعد میدہ ساری چیزوں کو ہم اچھے سے چھانیں گے اور مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل ایک ڈوکے جیسی ہو جائے کوکی ٹو کا میتھرڈ آلماست سیم ہی ہوتا ہے لیکن کنسسٹنسی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے انگریڈنٹس کی وجہ سے لائک جیسا ہم رگولر بٹر یوز کرتے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی اور یہ جس میں ہم نے کوک کر کے بٹر ڈالا ہے اس کی کنسسٹنسی میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوکلیٹ چیپ تو میں یوز کر رہی ہوں سیمی سویٹ چوکلیٹ چیپ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بار کو کرش کر کے ڈالیں گے اگر آپ بار نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ دو کپ تک چوکلیٹ چیپ ڈال سکتے ہیں ہماری چوکلیٹ چیپ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر گرینولیٹر براؤن شگر بھی ڈالی ہے اس کے بھی چنکس ہوں گے اس کے بعد سیمی سویٹ اور ڈالک چوکلیٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے تو یہ تقریبا ہمارے پاس ایک سو پچاس گرام ڈالک چوکلیٹ تھی جو ہم نے ساری کی ساری کرش کر لیا اور یہ ساری چوکلیٹ آپ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور پرفیکٹ کوکی بنانے کا جو موسٹ امپورٹن پارٹ ہے وہ ہے اس کی میرینیشن آپ اس کو جتنا زیادہ میرینیٹ کریں گے آپ کی جو کوکی ہے وہ اتنی زیادہ اس کا فلیور انہینس ہوگا تمام چیزیں آپ اس میں زیادہ دنوں تک انکورپورٹ رہیں گی تو وہ بہت ہی مزیدار کوکی بننے والی ہے آپ اس کو 48 آور کے لیے میرینیٹ کریں یا آپ اس کو 6-7 دنوں تک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جتنی زیادہ مرزی ٹائم کے لیے کیونکہ ابھی موسم تھنڈا ہے بٹر جو ہے وہ جمنا شروع ہو گیا ہے تو سپیچولا سے مکس کرنا تھوڑا مشکل ہے تو میں اس ڈو کو ہاتھ سے ہی مکس کروں گی اور اب اس ڈو کو ہمیں میرینیٹ کرنا ہے اور اچھے سے چل کر لینا ہے ڈو ہماری اچھے سے چل ہو چکی ہے اب ہم ان کو بیک کریں گے ایک بیکنگ ٹرے کو میں نے گریز کر لیا ہے اور تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنی کوکی ڈو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ کو فلیٹ کوکیز چاہیے تو آپ اس ڈو کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپ کے یہی والی کوکی فلیٹ ہو جائیں گی اب ہم اس کو پری ہیٹڈ آون کے اندر بیک کریں گے ایک سو اسی ڈگری سیلسیس پہ اور زبر دس قسم کی کوکی ہماری بیک ہو کے آ چکی ہیں ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک اسی ٹری میں چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک وائر ریک پر ٹرانسفر کریں گے تاکہ یہ اچھے سے چنڈی ہو سکے آپ ان کو گرما گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پراپر بریک فاسٹ ہیں آپ اس کو ناشتے میں استعمال کریں بہت ہی ہیلڈی ہیں اور آپ کے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں آپ ان کو گیسٹ کو بھی سرب کر سکتے ہیں اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ ان کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال کے تین سے چار دن تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی ڈو کو فریز کریں گے تو پھر تو آپ اس کو تین سے چار مہینے تک جب مرضی چاہیں استعمال کریں جب استعمال کرنا چاہیں ان کو ڈی فروسٹ کریں بیک کریں اور انجوائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اللہ حافظ